اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب تک تھاک ہوں گی اور اپنے اپنے کروں میں خوش باش ہوں گی میرے آج کا بلوگ کا سٹارٹ لنچ سے ہو رہا ہے مولنگ میں میں نے ناشتہ بغیرہ کر لیا ہے اور اس کے بعد کچھ میں نے اپنے جانے کی جو تیاری تھی دبائی میں واپس وہ میں نے کر لی اور ساتھ میں ہی میری ساس نے کہا کہ آج کا لنچ جو ہے وہ ان کی طرف سے ہوگا اور انہوں نے میرے لئے سپیشل لنچ بنوایا اور کچھ چیزیں انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بھی بنائی تھی جو کہ میرے لئے یہ بہت سپیشل لنچ تھا میں نے سوچا کہ چلو یہ سب آپ کے گھنے کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے میں اس کی ویڈیو بنا لیتی ہوں اور ایزا لائف ٹائم مجھے ہمیشہ یہ یاد بھی رہے گا اور میرے لئے ایک اچھی میمری بن جائے گی ہر چیز بہت ہی اچھی اور بہت ہی ٹیسٹی بنی ہوئی تھی اور ویسے بھی میری ساس بناتی رہتی ہیں میرے اچھے اچھے چیزیں بناتی ہیں اور بھیجتی رہتی ہیں میرے لیکن یہ سپیشل تھا میرے لئے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا ان کے ساتھ سپینڈ کرنا ٹائم مجھے بہت ہوتی اچھا لگا باقی یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ توڑی بہت شاپنگ رہتی تھی میری کچھ چوتے وغیرہ لینے تھے اور کپڑے تو ہیر میں نے اتنے زیادہ بنوائی نہیں ہے کیونکہ دوبئی میں یہاں ہر قسم کا برینڈ مل جاتا ہے ساری چیزیں مل جاتی ہیں اور وہاں سے پاکستان سے چیزیں اکٹھی کر کے لانا یا اس طرح پھر میرے لئے بازار میں بھی جانا تھوڑا پوسیبل نہیں ہوتا تھوڑا مجھے مشکل لگتا ہے جانا وہاں رش وغیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے یا اس طرح کی بہت ہی بھیڑ لگی ہوتی ہے جس کے حجات سے مجھے کم ہی جانا پسند ہے بازار میں ویسے یہاں ہر چیز مل جاتی ہے تو میں لانا ذرا پسند بھی نہیں کرتی ان سے جو مجھے چاہیے ہوتی ہے چیز میں لے لیتی ہوں باقی اس کے بعد میں جا رہی ہوں ابھی امی کے گھر کی طرف میری امی لوگ عمرہ کر کے آئے تھے واپس تو میں جا نہیں پائی کافی دن میں بیزی رہی پھر میں نے سوچا کہ چلو ادھر سے ہی میں ایک رات مہارا ہوں گی امی کے طرف تو ان سے مل کے عمرہ کے مبارک وغیرہ دے کے تو میں چلی جاؤں گی وہیں سے فلائٹ تھی میری میں امی کی طرف سے ہی رات کو میں چلی گئی نیکسٹ مورننگ میں اور مجھے وہاں پہ بھی ہم نے لنچ ہی کیا جا کے نیکسٹ جانا تھا پھر لنچ کر کے میں اپنے بھائی کے ساتھ چلی گئی اسلامباد سے میری فلائٹ تھی تو میرے بھائی کے ساتھ میں جا رہی ہوں اس ٹائم میں مورننگ کا ٹائم ہے یہ صبح دین بجے کا ٹائم ہے رات کو بھی میں تقریباً چار بجے ہی امی کی طرف امی کے گھر میں پہنچی ہوں کافی لیٹ آکے پہنچیں کیونکہ رستہ کافی زیادہ حراب تھا تو تھوڑا سا ریسٹ کیا کھانا مانا کھایا چائے بغیرہ پی کچھ مہمان بغیرہ بھی آ رہے تھے ان کے ساتھ تھوڑا بود بیٹھی پھر سوچا کے چلیں تیاری کرتے ہیں کچھ اپنے کپرے بغیرہ پریس کیے وہ ساری چیزیں کی بچوں کی چیزیں وغیرہ تیار کی اور پھر جانے کی تیاری ہو گئی اور رستے میں میرے بھائی نے بڑا مشہور ہی یہاں کا ہوتل ہے ریسٹرینٹ ہے میان جی کا میان جی ہوتل ہے یہ کافی زیادہ اچھا ہے اس کا کھانا اس کی دال ماشت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مزے کی ہوتی ہے اور پراتھے بغیرہ یہ سارا کچھ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے ہم اکثر جب بھی جاتے ہیں ارپورٹ بغیرہ یا شروع سے ہی ہمارا جب بھی اس طرح جانا ہوتا تھا تو ہم ضرور ہی یہاں پہ ہو کے جاتے تھے ان کی چائے کا بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ ہے باقی اس کے بعد یہ ہے کہ میں اسلامباد ارپورٹ پہ پہنچ آئی ہوں ساری جو چیکنگ بغیرہ ہو گئی سارا کچھ سامان بغیرہ کو کوئی اچھا مسئلہ بنا نہیں ہے ساری چیزیں ہی کلیر ہو گئی لاستی رہ گیا تھا ایک جو چیک کرنا تھا انہوں نے کچھ سامان بغیرہ تو دیکھا انہوں نے بروس کے بعد جو ہے ہم بیٹھ کے جا کے اپنے اپنی سیٹس پہ بیٹھ کے جہاز میں باقی بچے کافی زیادہ انجائے کر رہے تھے کافی انہوں نے ان کو زیادہ خوشی یہی تھی کہ ہم واپس جا رہے ہیں بہت زیادہ ان کو مزہ آ رہا تھا میں دیکھ رہی تھی پاکستان میں بھی بہت زیادہ یہ خوش تھے لیکن ایک عجیب سی خوشی ان میں تھی کہ یہ اپنے فادر سے جا کے ملیں گے اپنے بہن بائیں سے جا کے ملیں گے یا پھر اپنے روم میں جائیں گے اپنی چیزوں کو دیکھیں گے جیسے ہمیں اپنے بچپن میں جب ہم کہیں سے ہو کے آتے تھے اور اپنے گھر میں جانے کی ایک عجیب سی خوشی ہوتی تھی اسے وہی میں ان بچوں میں دیکھ رہی تھی ان کو بہت وہ رہا تھا کہ میں ہم کب پہنچیں گے ہم کب اپنے گھر کو دیکھیں گے یا اپنے چیزوں سے ملیں گے جا کے اپنے فرنڈ سے ملیں گے اپنے جو بھی ہیں ان کے ہمارے فلیٹ کے آس پاس جو بھی ان کے فرنڈز رہتے ہیں ان سے کب ملیں گے جیسے ہی ہم گھر آئے پوراں یہ جا کے ان کے دور پہ جا کے جا کے نوپ کرنا شروع ہوگے بیل کرنا شروع ہوگے بہت ہی زیادہ ان کو ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی باقی کافی زیادہ انہوں نے ہمیں ایرپلین میں ہمیں دیا تھا مورننگ تھی جس کی وجہ سے ہمیں انہوں نے دیا تھا ڈیکپاسٹ دیا تھا اور ڈیکپاسٹ کافی زیادہ اچھا تھا بہت ہی فریش تھا ایک تھے اور ساتھ میں ہمیں فریش فریش تھے ان کا سارا ہی کھانا ہمیشہ ہی بہت اچھا ہوتا ہے ہم نے لچ بھی ان کا ٹرائی کیا ہوئے ڈینر بھی اور سارے بریک فاسٹ بگرہ بھی سارا ہم نے ٹرائی کیا ہے ماشاءاللہ سے ان کی سروس بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے کافی زیادہ ٹیسٹی فریش دیتے ہیں اور سب سے بڑی بات میں ہمیشہ سے ہی نوٹس کیا ہے کہ ان کا کھانا کافی زیادہ فریش ہوتا ہے میں سفر کیا ہوا ہے ان میں اتنا زیادہ فریش کھانا نہیں ہوتا سم ٹائمز میں سمیل بھی آرہی ہوتی ہے کافی پہلے کا بنا ہوتا ہے جو کہ ہارڈ ہو چکا ہوتا مووویز دیکھتے ہیں اور انجائے کرتے ہیں اپنے سفر کو اتنا تنگ بھی نہیں کرتے اگر فون بغیرہ نہیں ہے ٹیبلٹس بغیرہ نہیں ہے یا کچھ اس طرح کی چیز بچوں کے پاس نہیں ہو کسی اور ائر لائن میں تو پھر ان کو تنگ کرنے کا موقع مل جاتا ہے اس لئے ہم یہ ہی پریفر کرتے ہیں باقی ہم یہاں آگئے ہیں دوبئی میں اور لاک لاک شکر ہے ہم ہیر خریت سے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں میرے ہسپینڈ نے میرے لیے میری سیٹ پہ فلاورز رکھے ہوئے تھے میرے ویلکم کے لیے اور میں سب سے بچوں سے مل کے بہت زیادہ خوش ہوئی اور کافی زیادہ اچھا لگا مجھے اور ہر چیز ساف ساف لگ رہی تھی ہر چیز بہت اچھی لگ رہی تھی جب ہم ارپورٹ سے باہر نکلے ہیں تو وہاں آریا بہت زیادہ کلین لگ رہا تھا لگ رہا تھا میں کافیر سے بعد آئی ہوں بڑی اچھی ہوشی مل رہی تھی مجھے پاکستان میں بھی جانا بہت اچھا لگتا ہے لیکن یہ بھی میرا اپنا ہی ملک ہے زیاری بات ہے اس میں ہم رہتے ہیں ہمیں اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے تو ہم کی اونا اس کو بھی کہیں کہ یہ بھی بہت اچھا ہے ہمیں ہماری یہ بھی ایک رہنے کی جگہ ہے جس میں ہم نے اپنی عادی سے زیادہ لائف گزار دی ہے اور ہمیں اس سے بہت زیادہ پیار ہے ہم اپنے گھر میں آگئی ہوں الحمدلللہ سے میرے ہلپنڈ نے کھانا آرڈر کروایا اور ہنڈی ریسٹورنٹ سے پنگویا ہوا تھا کھانا تو میرے بگیوں کی جو بھی چائز تھی پھر میرا تو ہیر کھانے پہ دل میں ہی کھا رہا تھا کیونکہ تھوڑی تیر پہلے ہی بریکفاست کیا تھا اور کافی بریکفاست تھا لیکن پھر بھی میرے ہسمن نے موگوالی موگوالی فغانی رائس تھے چپٹی کباب تھے اور یہ ساری چیز تھی میں تھوڑی سی برینی کھا لی اور ساتھ میں تھوڑا سا میں لے لیا کوئی کباب بگر میں کچھ بھی نہیں کھایا سیلڈ وگر لے ساتھ میں بچوں کے لیے فرنچ پرائز بھی تھے کافی زیادہ ہم نے انجوائی کیا باتیں مگر کی اور پاکستان میں جس جس سے ملاقات ہوئی جو باتیں ہوئی میں اپنی حزبن کے ساتھ شیئر کر رہی تھی میرے حج تو سارا دن ہم نے اکٹھے گزارا اور مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا ہم نے کافی عرصے بعد مل رہے تھے بات چیت کر رہے تھے فون پہ بھی بات کرتے ہیں لیکن جو اپنے سام میں بیٹھ کرنا ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے باقی اس کے بعد جو دینر کا ٹائم ہو گیا دینر میں میرے حضر نے مگوائی بچوں کی جائز پر کی اپسی اور بھی کی اپسی انجائے کر زیادہ اچھا ٹائم گزر رہا تھا مجھے کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا میں ہر چیز کی ویڈیو بنا رہی تھی جو جو ہو رہا ہے جیسے جیسے میں نے آپ سے پرامیس کیا تھا کہ میں سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس لئے سب چیزوں کی مجھے ملے ہیں میرے بچوں کے لئے اور میرے برادر نے میرے بابی نے اور آگے پیچھے جو میرے ریلی کیپس ہیں انہوں نے مجھے دی تھی میرے بچوں کے لئے کہ یہ ان کے لئے ہیں تو یہ سب آپ کے ساتھ میں شیئر کرے ہوں میرے بچے بہت شوک سے چیزیں کھاتے ہیں یہ جو اس کو کیا کہتے ہیں کو 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 مو ہے اور یہ ساری چیزیں امدی وغیرہ یا چپس کے اوپن چپس ملتے ہیں کچھ اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کر کرے کی طرح کی ہی تیسٹ ہے جو کر کرے ملتے ہیں بازار سے اس طرح کا ہی تیسٹ ہے لیکن بہت زیادہ مزی کا مزی کے لگتے ہیں چپس اور کافی چائے کے ساتھ بہت زیادہ مزا آتا ان کو کھانے میں چلی ملی وغیرہ دال وغیرہ یہ ساری چیزیں ایز سنیکس میرے بچے کھاتے ہیں اور سم ٹائمز گروبی لے کے چلے جاتے بہت نہیں ہے ضروری ان کو یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس لیے کچھ چیزیں میں بائے کر کے لے کے آئی ہوں کچھ جو ہیں وہ گفت وغیرہ ملے ہیں جو کے بچے لے کے بہت زیادہ خوش ہوئے میں نے سامنے ہی رکھتی ان ساری چیزیں تاکہ جب بچوں دل کرے وہ ضرور لے کے کھائیں کبھی میں نہیں بھی ہوتی گھر میں کبھی میں باہر ہی ہوتی ہوں اور بچوں کو چاہیے ہوتی ہیں چیزیں تو میں انہیں سامنے رکھتی تاکہ جب بھی دل کرے کھالے مکال کے تو پاکستان کی چیزیں تو مجھے بڑی پسند ہے میں بہت شوک سے کھاتی ہوں سامنے وغیرہ میں لے کے آگئے ہیں میرے بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں اس لئے میں کہا چلو تھوڑا بہت زیادہ تو نہیں میں لے کے آئی یہاں سے مل جاتی ہیں ساری چیزیں لیکن جو چیزیں میرے پاس کچھ گھر میں بھی پڑی ہوئی تھی وہ بھی میں لے کے آگئی کیونکہ ایسے زائے کرنا چیزیں یا پھر اس طرح کی وہ پھر مجھ اچھا نہیں لگتا ہو یا پھینک نہ یا اس طرح کچھ چیزیں میں آگئے پیچھے دے کے آگئی جو میرے پاس پہلے کی پڑی تھی چیزیں جو میرے ہزبن بچوں کو پسند ہیں وہ میں اپنے ساتھ لے کے آگئی نوڈلز وغیرہ یہ ساری چیزیں میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں وہ میں لے کے آگئی ہوں میں جو گھر میں میرے پاس پڑی ہوتی ہیں چیزیں وہ میں زیادہ تر آگئی پیچھے لوگوں کو دیکھ آجاتی ہوں یا کوئی غریب بندہ ہوتا ہے یا پھر جو بھی میرے پاس ہیلپر ہوتے ہیں میں ہن کو دیکھ آجاتی ہوں اگر نہیں ہوتے تو پھر میں کچھ چیزیں میں لے آتی ہوں جو بھی لے لے جس کا بھی ٹھوڑا ٹائم گزر جائے چیزوں کو کھا کے تو کسی کے ہلپ بھی ہو جاتی ہے باقی آپ لوگ بھی میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور بتائیے گا میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی تھوڑی لمبی ہے لیکن آپ کے لیے میں بہت پیار سے بنائی ہے ضرور لائک کیجئے گا اور بتائیے گا واقعی یہ میری ہے یہاں کی دوائی کی ہلپر نے میرے لیے سپیشل لنچ میں بریانی بنائی ہے آپ دیکھیں اتنی اچھی بریانی اس نے بنائی ہے بہت پیار سے اس میں جو پیار اس نے ڈالا ہے اس کی مجھے بہت قدر ہے اس نے کیر سے پیار سے بنائی میرے لیے تو میں بہت تینکفل ہوں اب اپنا حیاء رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ